اسی پہلے کہ میں اس کلپ کو جو کہ پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے آپ نے نام دیکھ لیا ہوگا بریک ڈاؤن کروں میں آپ کو پہلے دو ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ٹرمز بہت ڈیفرنٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتے ہیں اور اس ڈرامی میں بھی بار بار کیا گیا وچھ اس ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس یہ دو الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹر سیکس کیا ہوتا ہے انٹر سیکس جس کو ہم خونسہ کہتے ہیں وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری پوری دنیا میں جو کہ they are born with ambiguous genitalia یعنی جن کا مرد یا عورت کا جو جنیٹل آرگن ہے یا جو جس آرگن سے انسان پشاپ کرتا ہے ہرنیٹ کرتا ہے وہ ambiguous ہوتا ہے یعنی وہ نا واضح نہیں ہوتا اس میں کچھ deformity ہوتی ہے یہ abnormality ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے انٹر سیکس جو ہم خسروں کے نام سے مشہور ہے لیکن خسروں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خونسہ نہیں ہوتے اکثر مخنص ہوتے ہیں transgenders ہوتے ہیں میں اس پر آوں گا انشاءاللہ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے abnormality ہے جس طرح سے بائی ورث لوگوں میں abnormalities ہوتی ہیں ایک ہے cleft lip جو ہوتا ہے جو یہاں سے انسان بہت سارے بچے دیکھوں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بلکل اور ان کی جو چیزہ الگ ہوتی ہے lip جو ہے upper lip یا lower lip کبھی کبھی تو وہ واپس مجور دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے CHD ہے اسی طرح سے CHD ہے continental heart defect ہے جس میں انسان کے دل میں سراخ ہوتا ہے یا heart کا ایک portion defected ہوتا ہے جس کو بعد میں therapies کی ذریعے excise کی ذریعے یا پھر سرائز کی ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس سے ایک لپ ہوتا ہے ایک انسان کا جو پاؤں ہے وہ ٹیڑا ہوتا ہے inner side پہ تو یہ کچھ disease ہیں جو کہ resolve کی جاتی ہیں through medical examinations doctors بیٹھتے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں تو جو intersex ہیں جو خونسہ بولتے ہیں ہم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو private parts ہیں وہ ambiguous ہوتے ہیں یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں یہ جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس آرگن سے وہ urinate کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو prominent آرگن ہے اس کا وہ gender ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو boy ہے ماں باپ نے دیکھ لیا کہ urinate اسے کر رہا ہے تو اس میں functional آرگن کونس ہے جو اس کا private part functional ہے اور اس کو define کر لیا کہ یہ تو لڑکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ خواتین والا اس میں portion بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو remove کر دیا جاتا ہے یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے جنٹیلیا private part وہ active ہے جسے وہ urinate کر رہی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دو میں سے ایک ہوتا ہے جس کو surgery کے تھو بہت سارے methods کے تھو وہ کر لیا جاتا ہے بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے دوسرا ہے transgender کا جو term ہے مخنص ٹھیک ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں اب اس کو easily سمجھنے کے لیے trans کو نہ سمجھ لیں transformation of genders پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے لیکن بعد بھی اس کا دل چاہا کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے اور وہ خاتون بن جائے یہ پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بات میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی لڑکوں کی طرح یہ کروں گو کروں اور وہ پھر مرد بن جائے سوہ سمجھتے ہیں کہ gender is not binary یعنی دو genders نہیں ہوتے مرد اور عادت وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے genders ہوتے ہیں اس کو بلتے ہیں gender fluidity یعنی gender کوئی دو نہیں ہوتے جتنے مرضی gender بن جائے مرد عورت کوئیر یعنی مجھے نہیں پتا ہے مرد ہوں عورت ہوں میں جو مرضی بن جائوں کیٹ بن جائوں ڈاگ بن جائوں حتیٰ کہ میں یونکورن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو gender ہے وہ الگ چیز ہے وہ کچھ اور بھی sex جو ہے مرد اور عورت کے sexual organs جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن sex آپ کا gender define نہیں کرے گا وہ کچھ بھی بن سکتے اب آدمی بڑے ہو کے حالانکہ اسلام میں ہے جو آپ کا sexual organs ہیں مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں جو آپ کی private parts ہیں وہی آپ کا gender define کریں گے so they say and they believe جو کہ ویسٹ کا concept ہے کہ transgender یا trans women کون ہوتی ہے جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو trans women ہوں میں بھی ایک خاتون بن گئی ہوں because میں اندر سے خاتون فیل کر رہی ہوں اور میں اس پہ آنگا کہ جو بچے for example بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو therapies کے ذریعے treatment کے ذریعے جیسے for example کچھ لوگوں میں کچھ psychological disease ہوتی ہیں کچھ clinical depression کا شکار ہوتے ہیں کچھ bipolar کو ہوتے ہیں ان کو treatments کی جاتی ہیں ان کو medication کی جاتی ہیں ان کی therapies کی جاتی ہیں اس طرح سے ان بچوں کی بھی therapy کی جا کے ان کو بالکل ایک normal مرد کی طرح یا normal خاتون کی طرح جو ان کا private partner بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اپنی کسی trait کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہہ دیں کہ آنس کے بد میں یہ ہوں اس پہ ہم بات کریں کہ this is completely wrong so اس clip میں جو بتایا گیا کہ what is یعنی wrong this clip پہلی بات تو یہ ہے کہ اس clip میں پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا گئیں اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑا گئیں اور human nature جو اللہ نے بنایا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں سرراہ یہ drama ہے جس میں سرن کا جو supportive so called والد صاحب ہیں وہ کو encourage کہ بیٹا تم نے پریشان نہیں ہو رہا تمہارے پر بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے اور جب تم بڑے ہوگے تو تم ماری مرضی ہے کہ تم خواتین کے ڈریس پہلی ماما کی ڈریس اپ ہو جو میک اپ کر لو یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی ڈریس اپ کر لو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا اللہ اکبر اگر تو وہ بائیلوجیکل میل ہے اگر تو وہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مرد والے ہیں تو پھر یہ کیسی کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس کپ کر لینا اور میک اپ کر لینا عجیب اللہ یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے پرسنڈر پرسن کے پرٹیکشن آف رائٹس ہیں دوزہ اٹھارہ میں ایکٹ آئے تھا اس میں امینمنٹ کی گئی تھی اور اپروف کی گئی سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پہ ٹھیک ہے اس کو پریشان ہو ان ورڈ سے ملی یہ اپروف کیا گیا رہے لوہ ہے کہ جنڈر کنوٹ بی ڈرائیو فرم انٹرنل فیلنگ کہ جو انسان کا جنڈر ہے وہ اندر کی فیلنگ آئیڈنٹی فائن نہیں کرتی بلکہ اس کا جو فیزیکل اپیرنس ہے جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں جو اس کی جنیٹیلی پرائیویٹ پارٹس بولتے ہیں وہ دیفائن کرے کہ اس کا جنڈر کیا ہے تو ہاکن اور احادیث دیکھیں گے آج تو آپ نے کیسے کہہ دیا دیکھیں دینے کے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں ایکس ایکس ہے یا ایکس وائ ہے مرد خواتین و مرد کے لیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ایکس وائ اور ایکس وائ وائ بن جاتے ہیں جس کو ہم نے خونسہ کہا یا انٹرسیکس کہا جن کے جنیٹیلیز میں فرق آجاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک کومیٹی بٹھائی جائے ایکس پرٹس کی جو کہ ان کے رائٹس کے تحت جرل سرجن ہوگا فیمل گائنیک سرجن ہوگا انڈو کرنالوجس ہوگی یورولوجس ہوگا یا ہوگی سیکولوجس ہوگا وہ بیٹھ کے ڈیفائن کریں گے کہ اوکے یہ شخص اس کا ایکٹیو آرگن پرائیویٹ پارٹ کون سا ہے اور یہ مردہ یا عورت ہے اور سیمبل اس کے ٹریٹمنٹ کر دی جائے گی اور میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو جو خونسہ ہوتے یا انٹرسیکس ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے یعنی بہت کلیر نہیں ہوتا ان کو ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو ہمیں کچھ ایسی ابنورمیلیٹی ہے نا جس طرح سے ایک بندہ ڈیسیبل ہے اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرے ہم ناظر میں جوب دلواتے ہیں ان کے لئے کوٹا ہوتا ہے اس طرح سے جو لوگ ایسی ابنورمیلیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی سرچیڈی کے لیے ان کے سائکو تیرپی کے لیے ٹویٹمنٹ کے لیے اور جوب دلوانی چاہیے ڈیفرن ڈرگوں پہ اور یعنی گھروں پہ کام دینا چاہیے ڈرائیور کا مالی کا مختلف اور کم ہے یا پھر اگر وہ پڑے لکھے ہیں تو پھر ٹائپ رائٹر کا یا پھر اکاؤنٹ کا یا کسی فینانشل ایکسپورٹ کا ان کو دینا چاہیے ان کا کوٹا ہونا چاہیے یہ وہ کام جو کرنا چاہیے حکومتوں کو اور ہم لوگوں کے ہمار رسپونسیبلیٹی ہے اور یاد رکھیں جو ابنورمل ہوتے ہیں وہ سپیشل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے دنیا ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ اتنا ظالم عورت بدترین لوگ ہیں کہ ان ایبنورمل یا دیفرنٹلی ایبل لوگوں کے کندے پہ بندور رکھے اپنی خواہشات کو اپنی ہیڈنزم کے کونسپٹ کو کہ میری خواہش میرا پلیئر لوگوں سے کھیل رہے ہیں اللہ اکبر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے سیریہ میں زلزل آیا ہے اور وہ مظلوم لوگ ہیں مجھے آج پیسے دیں اور میں اس پیسے سے ہی اپنی ایاشی کرنا چروی کر دوں کتنا برا انسان ہوگا وہ سوچے الگی بی ڈی ایجنڈا ہے لیس بی گی بائی سیکش یوں ٹرانس جنڈر ان کوئیرز یہ لوگ بیچارے اب بندور رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں نام ان کا یوز کیا اور اپنے قوم لوت والے ایجنڈا کو پروموٹ کیا گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو یعنی ایک مرد مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے ایک خاتون خاتون کے ساتھ جو مرد اور نہ کرے وہ پاکستان کا اور مسلم مالک کا فیوچر نظر آتے اگر ہم نے اس ایجنڈا کو نہ رکھا تو